ہمارے جتنی بھی افسر آنے بالا ہیں جو برسر اقتدار ہیں جو بھی ہیں اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں اس معاملے میں تو سب یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے کہ غزہ کا اور اسرائیل کے درمیان آمن کریں مجھے آمن قائم کرنے کی جو صورت ہے جو یہ بتاتے پھرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرسکر آپ کا ایک گھر تھا آپ نے آپ کے والد نے آپ کی والدہ نے دن رات مزدوری کی اور اس گھر کو بنا لیا پھر ہوا کیا ایک دن کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کے پاس پھیننے کو کپڑا تھا کھانے کو روٹی تھی آپ نے اس پہ ترس کھایا اور آپ نے اس کو اپنی بیٹک میں جگہ دے دی کہ جب تک تم سنبھل نہیں جاتے تم یہاں پہ رہو میں تمہیں کھانا بھی نہ دوں گا پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس کا دوست بھی آ گیا پھر وہ تین چار لوگ ہو گئے اور ایک وقت ہی آیا کہ آپ تھوڑے ہو گئے وہ زیادہ ہو گئے اور انہوں نے آپ کے سارے گھر پہ خفزہ کر لیے اب مجھے بتائیں کہ آپ کسی قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قاضی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں مسئلہ کا حل چاہتا ہوں مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ اس گھر سے جو اونر ہے اس کو کہا جائے کہ آپ اس گھر کے چوکر سے باہر نکل جاؤ اور ان کو یہاں پہ رہنے تو تاکہ تم لوگوں کا خون خرابہ نہ ہو مجھے یہ بتاؤ کس سنس میں کس رول میں یہ چیز جائز ہے جو حل آپ بتا رہے ہیں تم نہیں چنتے ان کمبختوں کو جو تم پر حکومت کرتے کیونکہ اگر تم ان کو چنتے تو یہ تمہاری بات کرتے ہیں یہ ہمیشہ اعمالوں میں ان کے فیدی کی بات کرتے ہیں اور اب جو ہمارے کاکر صاحب کو دیکھ قائد عظم نے اللہ میں اقبال نے اگر اسرائیل کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اسلام کے خیلے میں سنجھا رہے تو کیا ان کی بات درست ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹو سٹیٹ تھیوری کو اپلائی کرنا چاہیے اور یہی اس کا حل ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب تو موجود حالات ہیں اس میں کہ بگے آپ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں سندھ آپ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں بلوج آپ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں کشمیر آپ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا یہی حال آپ اپنے ملکلی بھی نکالنا چاہ رہے ہیں مجھے تو یہ وہ محسوس ہو رہی ہے جو تم لوگ کی باتیں ہیں